نمازکار دوستوں سواگت ہی آپ کا ہمارے چینل اچار جاگندر مصرہ میں آج ہولی کا دہن کے دن دو چیز جرور کھا لینا پورے سال جم کر پیسہ ہی پیسہ آئے گا جی ہاں دوستوں دوستوں آج ہولی کا دہن ہے آج بشیش طور پر امرش صدیوگ اور سروارد صدیوگ بن رہا ہے جس کے کاران آج کا ہولی کا دہن بہت ہی بشیش اور صبح فلدائی مانا جاتا ہے آج کے دن آپ صرف دو چیز جرور کھا لینا پاکہ آپ کو کبھی بھی پیسے کی تنگی نہ چھیلنی پڑے اور دھن شمپدہ ہمیشہ آپ کے پاس بنا رہے دوستوں ساستروں میں ہولی کا دہن کا بشیش مہت بتایا گیا ہے اس بار کی یہ ہولی پورے چار سو نینان نی سالوں کے بعد آئی ہے اور بشیش ادبود صبح سیعیوگ لے کر آئی ہے اس دن شبھی گرہوں کا ایک درب نام کا یوگ بن رہا ہے جی ہاں دوستوں بات کریں تو کنیا راش پہ چندرما اس میں گوچر کر رہے ہیں اور مکر راش میں شنی اور گروہ کا یعنی گوچر ہونا اور راجیو کا بننا ایک بے حدی اچھا مانا جا رہا ہے اور اس دن انگارک یوگ یعنی کی منگل اور راہو کے کارن بن رہا ہے اور کیتو برشک میں تو وہیں مین راش میں اچھکے ہو کر شکر دیو بیٹھے ہیں جو کی شکر کے داتا ہے اور شور دیو یعنی کی مین راش میں یوتی کر رہے ہیں دوستوں ان گرہوں کے کارن درب نام کا یوگ بن رہا ہے اور آج سروارد صدی یوگ اور امرش صدی یوگ بننے کے کارن دوستوں اور بھی زیادہ خاص آج کی ہولکہ بن رہی ہے آج کی ہولکہ کے دن بسیس طور پر آپ کچھ نہ کچھ پریوگ اور اپائے کر کے جیبن میں اپنے شبی پریشانیوں کا انت کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں ساسطروں میں بسیس مہتو دیا جاتا ہے ہولکہ دہن کو اور بہت شب مانا جاتا ہے اس بار یہ ہولکہ دہن یعنی آج جو ہولکہ دہن آج چکی 28 مارچ 2020 اور دن روی بار ہے جی ہاں دوستوں آج 28 مارچ کا دن ہے اور روی بار کا دن ہے اس لئے اور بھی زیادہ خاص بن رہی ہے آج کی ہولکہ دہن اس لئے آپ کو آج کی ہولکہ دہن کے دن دو چیز ضرور کھا لینا ہے جی ہاں دوستوں اور ساتھی کچھ سعودھانیاں بھی برتنی ہے اور کچھ اپائے آپ کو کرنے ہیں جب ہولکہ دہن کی پرجلت اگنی آپ یعنی کی دیکھنے جاتے ہیں تو آپ جرور کچھ نہ کچھ اپائے اور ٹوٹکے جرور کریں جی ہاں دوستوں دوستوں آپ کو ہم بتا دیں کہ ٹونے ٹوٹکے کے کارٹ بھی اس دن یعنی بہت زیادہ کارگر ساویت ہوتے ہیں اگر کچھ کو ٹونے ٹوٹکے لگ جاتے ہیں کچھ کی نجر لگ جاتی ہے کچھ کی ہائی بددوہ لگ جاتی ہے تو آپ جرور کریں اس دن کیے گئے ٹونے ٹوٹکے کبھی بھی اشفل نہیں ہوتے ہیں جی ہاں دوستوں لیکن کچھ کار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جانے انجانے میں کر لیا جائے تو اس سے پورے پریوار کو نقشان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے جو وقتی ان کاریوں کو گلتی سے بھی ہو لی کے دن کر لے ان کے گھر گریبی اور دردتہ کا باس ہو جاتا ہے ان پر اور ان کے پریوار پر بری شکتیاں ہا بھی ہونے لگتی ہے اس لئے ہولی کے دن ان کاریوں کو کرنے سے بچنا چاہیے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ ایسے کون سے کار کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے جی ہاں دوستوں جو ہولی کے دن یعنی ہولی کا دہن کے دن بلکل نہیں کرنا چاہیے دوستوں اس سے پہلے آپ سے ریکشٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو سیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے گا ہولی کا والے دن یعنی کی آج ہولی کا دہن ہے تو آج کی دن سفید کھا دے پدارتوں کا سیبن نہیں کرنا چاہیے جی ہاں دوستوں آج جیسے کی سفید یعنی کی جیسے کی دودھ دہی کا سیبن نہ کریں جی ہاں کسی دوسرے کی دی ہوئی بستو کا سیبن نہ کریں دھیان رکھئے گا اگر کوئی دوسرے دوسرے بیقتی دیتے ہیں تو سفید بستو کا سیبن نہ کریں گھر کی بستو کا دوست نہیں لگتا ہے لیکن ہم آپ کو پوری جانکاری بتائیں گے کہ ایسی کون سی بستو ہے جو آپ کو نہیں کھانا ہے اور کون سی بستو ہے جو آج آپ کو کھا لینا ہے جس سے آپ کے جیون میں دھن دھان میں برکت کریں بری شکتیوں سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے کہ بری شکتی آپ پر حابی نہ ہو جیون میں آپ شک شبدہ پرابط کریں چھپڑ پھار کے پیش آئے جیون میں یعنی کہ آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں بری شکتیوں کا زیادہ پر حابی آپ کو پرناہ ہو تو سفید رنگ کی خاد پدارت یعنی ان سے آپ کو بچنا ہے آج کسی دوسرے کی دی ہوئی کسی دوسرے کی گھر کی یا دیادر کی دوستو کسی دوسرے گھر کی دی ہوئی بستو نہیں کھانا ہے سفید بست جیسے دودھ دہیا پھر آپ یعنی کہ جو میبہ بنتا ہے دودھ کا جیسے خوبہ بنتا ہے وہ مٹھائی ادھکتر سفید رنگ کے خاد پدارتوں میں ہی ٹونا ٹوٹکا رکھ کے کھلایا جاتا ہے دوسرے گھر کے لوگ کھلا دیں گے آپ کو نجر لگ جائے گی ٹونا ٹوٹکے لگ جائیں گے اس لئے ہولی کا دہن کے دین سفید رنگ کے خاد پدارت کا شیون بلکل نہ کریں دوسرے کی گھر کے آپ اپنے گھر کے بنے سفید رنگ کے خاد پدارت کا کھلا کر کے اور مو دھو کر ہی آپ باہر جائیں اور کچھ نمکین چیز کھا کر ہی گھر سے باہر نکلیں ہولی کے دن سر کو ڈھک کر رکھنا چاہیے خاص کر مہلاؤں کو یدی آپ پروس ہیں تو آپ کو اس دن ٹوپی عوش لگانی چاہیے یدی مہلہ ہیں تو اپنے ساری کے پلوں کو یا پھر دپٹے سے آپ اپنے سر کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور ہولی کا دہن کے پاس جب آپ جائیں تو جرور آپ تھوڑا سا سر میں کچھ نہ کچھ کپڑا جرور رکھ لیں کیونکہ ہولی کے دن بری شکتیاں صرف ایسے ہی سریونے پرویش کرتی ہیں اس لئے اس دن آپ اپنے سر کو ڈھک کر رکھیں جس سے بری شکتیاں آپ پر ہاوی نہ ہو دوستو ہمارا ٹوپیک ہے کہ آج دو چیز جرور کھا لینا اس ہولی کا دہن کے دن جی ہاں دوستو تو ہم نے آپ کو بتائے کہ کسی دوسرے کے گھر کی چیز نہیں کھنا چاہیے بلکہ اپنے گھر کی چیز جرور کھا لینا چاہیے لیکن موہا دھو کر پھر باہر جائیں اب دوستو جب آپ ہولی کا دہن کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نہ کوئی شپائے کریں کالا تل جرور لے کر جائیں کالا تل لے کر جائیں کالا تل لے کر جائیں پانچ روپے کا شکتیاں یا دس روپے کا شکتیاں لے کر جائیں کالا تل کالے کپڑے میں باندھ کے لے جائیں ایک جارہ وار پرکرمہ کریں ہولی کا دہن کا اور آپ اسے وہیں پوٹلی اگنے میں ڈال دیں جیبن میں کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوگی جیبن میں دھندھان کی برکت ہوگی چونکہ ہمارا ٹوپک ہے آج دوچی جرور کھا لینا دوستو آج ہولی کا دہن کے دن جرور کچھ نہ کچھ بنے گا گھر پر جیسے گجیا بنتی ہے آپ فلوں میں انگور لے کر آتے ہیں لال یا پھر لال والا انگور بھی ہوتا ہے کالا والے بھی ہوتا ہے اور ہرہ والے بھی ہوتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک انگور جرور کھا لے آج کے دن اور گجیا کھا لے اور تیل اور گڑ سے بنے لڈو آج کے دن جرور کھا لے کالا والا تیل دھیان رکھیں دوستو کالا والا تیل کا بنا ہوا لڈو اور گڑ سے بنا ہوا لڈو جرور آج شیون کر لیں اور دوستو آج اگر آپ کے گھر میں کھیر بنتی ہے تو کھیر کا شیون کر سکتے لیکن کسی دوسرے کے گھر کی دی ہوئی بستو نہ شیون کریں جی ہاں دوستوں اور دھیان رکھئے گا آج کے دن اگر آپ میسری اور گھی دھیان رکھئے میسری اور گھی اگر ملا کے آپ ہولی کا دہن سے پہلے اگر کھا لیتے ہیں تو جیون میں دھنکی کبھی نہیں ہے گی پورے سال جم کر پیشہ ہی پیشہ ماتا لکشمی جی آپ کے گھر میں باز کریں گی ماتا لکشمی جی کو پرسند کرنا چاہتے ہیں ماتا لکشمی جی استھرواز کریں آپ کے گھر میں شدیب آپ کے گھر میں دھن دھان کی برکت کریں تو آپ کو ان چیزوں کا شیون جرور کر لینا چاہیے تیل اور گھڑ سے بنے لڈو کا بھی شیون کریں اور شکر یعنی مصری اور گھی سے ملا کے آپ اس دن کھا شکتے ہیں یہ بہت شب مانا جاتا ہے اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو جیون میں ترقی کریں گے مان سمان پرابط کریں گے اور آپ اچائیوں کو چلے جائیں گے یعنی کہ اچائیوں تک آپ پہنچ جائیں گے کافی زیادہ کامیابی ہنشل کرتے جائیں گے جیون میں دھن کی کمی نہیں ہوگی اور برکت کریں گے نوکری بیعہ پار ہر چھیتر میں کامیابی پرابط کریں گے جیون میں دھن دھان میں برکت ہوگی ہر ایک چھیتر میں آپ کو جورجست کامیابی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ہولی کا دہن کی دن یعنی کہ آج ہولی کا دہن ہے اور آج اس کا صبح مہورت ہم آپ کو بتا دے بچکر پشپن منٹ تک یہ رہے گا یعنی لگ بھگ دو گھنٹے تیسی منٹ تک رہے گا اور ان یعنی دو گھنٹے تیسی منٹ کے درمیان آپ ہولی کا دہن جرور آپ دیکھنے جائیں وہاں پر نرشنگ بھوان کا شمرن کریں ہولی کا ماتا کی آرتی کریں اور ایک دیپک جرور جلائیں اور دوستو جو ہم نے بتایا کہ یہ چیز جرور کھا لیں اور ساتھی آج پھلوں میں آپ کیلہ بھی کھا شکتے ہیں اور آج آپ دوسرے کے گھر کی دیوی بستو نہ کھائیں تو دوستو ان چیزوں کو سیون کرنے سے آپ کے گھر میں شک شانتی اور برکت سدیو بنی رہے گی تو دوستو کمنٹ سیکسن میں سچے دل سے جائے مالکشمہ وشلک ہے اور جاتے جاتے ویڈیو گھر لائک جرور کریں نئے تو چلنگ سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں گا جائے شنگے